ممبر پارلیمٹ ورمول انجینر عبد الرشیدن جو ذراعی بلاگ سید کات کران ونموز تشدد سوچ صرف تباہی سپزمزت مسلس حوالے پیز تمام سٹیکھولڈرن قدبات کرن یدزن کا حل چاند نئی انزمتی مقبونز اویمی اتحاد پارٹی روز ہمیشن نوجوان نیز کات کران یدزن نوجوان نیز مستقبل روشن کرنس مز آسانی سب دی میں نے اس پر ہر بار کہا آج بھی کہوں گا کہ تشدد ہمیں کہیں نہیں لے جائے گا تمام جو سٹیکھولڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تشدد کو بائی بائی کہتے ہیں ٹیبل پہ آکے بیٹھیں ایک دوسرے کی بات سنیں یہاں ایک لاکھ لوگ مرے لیکن بدلہ کچھ نہیں اس میں فوج کے لوگ بھی تھے ملٹنڈ بھی تھے عام لوگ بھی تھے کس نے مارے وہ الگ بات ہے کیسے مارے الگ بات ہے لیکن مرے تو انسانی جان نہیں ہر ایک پہ لازم ہے انڈیا پاکستان کشمیری تمام سٹیکھولڈرز کہ وہ ٹیبل پہ آکے کشمیر کے مسئلے پر بات کریں ایک باعثت حل دینے مسئلے کا حل تین سو ستر ہٹانا پنتیس سے ہٹانا سٹیٹھوڑ واپس لینا نہیں ہے بلکہ ٹیبل پہ آکے جتنے بھی فریق کشمیر کے مسئلے کے ہیں مل کے آکے بات کریں میرا امیت شاہ جی سے نرم درمودی سے یہی سوال ہے جو میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ ناغلینڈ میں لداخ میں آسام میں لوگوں سے بات کر سکتے ہیں تو کشمیریوں کو آپ پاکستانی ایجنٹ کہہ کر پاکستان کے درپردہ کہہ کر سچائی سے باغ نہیں سکتے میں ایسا نہیں کہوں گا وہ بھی اپنے حساب سے کام کرتے ہوں گے ان کا اپنا طریقہ ہوگا میں اس سے کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا میں جو کر رہا ہوں وہ میرے ضمیر کی آواز سے اور جو وہ کرتے تھے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا میں کہی کہوں گا کہ اتنا کر کے بھی حق ادا نہیں ہوا میجر لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے رات دن کام کرنے کے لیے میں ان جوانوں کے لیے نکل رہا ہوں جو میری گیر موجودگی میں اپنے گھروں سے نکلے اپنی جیبوں سے گاڑیوں میں تیل ڈالا ہزاروں کی تعداد میں نکلے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں ان کا قرض چکانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ جوان کل جسے یہ کہا گیا کہ آپ تو انجینر صاحب جیل میں گیا تمہارا ووٹ زائیہ ہوا میں نے ان تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی نہیں میں جیل میں رہوں یا باہر رہوں میں آپ کی بات کروں گا آپ کی تعمیر ترقی کی بات کروں گا آپ کے تعلیم کی بات کروں گا آپ کے روزگار کی بات کروں گا